السلام علیکم آج بھی آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قبوے کو ایک بڑا ایک پنیر کا ٹکرہ مدھا وہ اسے اپنی چونچ میں لے کر درکھت پر چلا گیا کچھ ہی دیر بعد ایک لوم کی وہاں آ پہنچا اس نے وہ پنیر کا ٹکرہ دیکھا تو اس کے موں میں پانی آ گیا وہ سوچ نے دیکھا کہ وہ پنیر بہت اچھا اور مزیدار ہو گا لیکن وہ کہتی کہ میں اسے کھاؤں کیسے کہ اچانک اس کے دماغ میں یکت کی سوچی اس نے قبوے کو کہا مہترما اریو مہترما میں نے سنا کہ آپ کی آواز بڑی اچھی ہے کہ آپ میرے لئے کانا گا سکتی ہیں لیکن قبوہ لومبی سے زیادہ چلا گیا وہ لومبی کی چھپی ہوئی بات سمجھ گیا پھر اس نے دیہان سے پنیر کا ٹکرہ نکالا اپنے پیر کے مجھے رکھ لیا پھر اس نے تمس کے باپ سے کہا میں گانا گانے کے لئے تیار ہوں تم سنو گے نہ لومبی کی چھترائی کام نہ آئی اس نے اترنے نہیں دیا چھپ چاپ وہاں سے نکل گیا چلاک لوگوں سے بچ کے رہیں اسے کیا سبق ملتا ہے اس کا ساراں چلاک لوگوں سے بچ کر رہے ہیں